کشمیر کی صورتحال جیسے جیسے دن گزتر جا رہے ہیں پاکستان کے لیے خارجہ امور کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج ہے اور عام امید اور توقع یہی ہے کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس تک موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے ایک موقع موجود ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پاکستان کا کیس جو ہے مضبوط طریقے سے پیش کرے لیکن آج ہم اپوزیشن پارٹیز کے بیانات پڑھیں اور بہت سارے ایکسپرٹس کے بیانات پڑھیں تو وہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے اس کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال کے اوپر زیادہ زور نظر آتا ہے جو اپوزیشن مین بڑی جماعت ہے پاکستان مسلمی نواز اس کی پریس کانفرس ہوئی تو اس میں ایسن اکبال صاحب نے اور پاکستان پیپرس پارٹی کی جانب سے آصفہ بھٹو نے دونوں نے پاکستان کی اکنومک سیچیوشن جو ہے اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر بیان جاری کیا ان ریالیٹی اقتصادی صورتحال میں ہے کیا تو سوچا ہم نے کہ آج پروگرام میں وہ نمبر دیکھ لیں کہ تازہ ترین جو نمبر آئے ہیں اس میں کیا کوئی نئی چیز سامنے نظر آئی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے چند روز پہلے جو عداد و شمار ڈیٹ کے جاری کی ہیں وہ وریسم نمبر ہے عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تو یہ کہتے تھے کہ پاکستان مسلمی ایک نواز والے تیس ہزار ارب روپے کرزوں کا بوجھ چھوڑ کے گئے ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایکانومی کو آگے کیسے چلانا ہے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی لاسٹ ریپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے تیس جون دو ہزار اٹھارہ سے لے کر تیس جون دو ہزار انیس جو سال ختم ہوا اس میں تیس ہزار انتیس ہزار کچھ سو یا سات سو ارب روپے کی رقم تھی تیس جون دو ہزار اٹھارہ کو اور اب تیس جون دو ہزار انیس کو وہ رقم بڑھ کر چالیس ہزار دو سو ارب روپے سے تجاوز کر چکی ایک سال میں آلموسٹ الیون تھوزن بلین روپیز یارہ ہزار ارب کا ایک سال کے اندر اضافہ ہوگا اس کا بڑا چنک ڈیو ٹو ڈیویویوشن ہوگا لیکن اس کے علاوہ چھتر سو ارب کے کرزے لی ہیں وہ کہاں گئے ہیں اس کی وضاحت ان کو کرنی چاہیے وہ کہاں گئے ہیں کرزے اور کیوں لینے پڑے اتنے زیادہ کرزے کوئی جسٹیفکیشن دی جانی چاہیے وہ کہتے تھے ہم نے سی پیک پر پیسہ لگایا ہے یہ اب میٹروز بنی تھی ویسٹ فل سپنڈنگ تھی پاکستان تحریک انصاف کو اس کا اضافہت کے لیے جواب دینا پڑے گا ایک اور الزام صاحب نے آگیا اور وہ الزام بھی چار سو اسی ارب روپے ایک پاکستان مسلم انگ نواز نے آئی پی پیز کو ان کے آؤٹسریننگ ڈیوز تھے بلز سے بغیر اس کے آڈٹ میں تفصیل میں جائے بغیر کیونکہ اوور ڈیو تھے تو اس پہ آپ کو انٹرسٹ پیمنٹ بھی دینی پڑتی ہے جیسے ہی نون لیگ نے حکومت سبھالی تو انہوں نے چار سو اسی ارب روپے پی کر کے کہا کہ ہم بلکل کلین سٹیٹ سے آغاز کر رہے ہیں تو پرانے کھاتے کلیئر چار سو اسی ارب روپے دے رہی بڑے الزام واہم لگتے رہے پانچ سال وہ پی ایم ایل این کے گلے سے وہ اترا آنی چار سو اسی ارب روپے الزام لگا رہا کہ چار سو اسی ارب روپے دیئے تھے معلوم کرنا ہے کہ چار سو اسی ارب روپے کہاں گئے گیس انفرسٹرکچرڈ ڈولمنٹ سیس کے نام سے ایک لیوی انٹرڈیوز کروائی گئی تھی چار سال پہلے تقریباً ساڑھے سات سو ارب روپے سات سو کچھ ارب روپے اس کے اوپر کلیکشن ہوں اس میں سے کچھ حصہ پچھلی حکومت نے وصول کیا اپنے ڈیفیسٹ فیننسی وغیرہ میں اس کو استعمال بھی کر لیا جو آؤٹسٹیننگ ڈیوز تھے اس کے چار سو چھپن ارب روپے کے تھے چار سو چھپن ارب روپے کے ان ڈیوز میں سے تحریکہ انصاف کی حکومت نے پریزیڈنچل آرڈنیس کے ذریعے ٹو ٹو ایٹ بلین روپیز ویو کر دی ہیں ماف کر دی ہیں اب اس کے اوپر آپوزیشن والے جو ہے وہ شور نہ مچائیں یہ ہوئی نہیں سکتا اور اس کی بھی وضاحت حکومت کو دینی پڑے گی سٹیننگ کمیٹی نے پوچھ لیا کہ بتائیے کہ اس میں انگرو کا کیا فائدہ ہے کسی آئی پی پی کا کیا فائدہ ہے کسی کیپٹیو یونٹ یا کسی انفلینشل پرسنیلٹی کو کس کو کتنے ارب کا فائدہ پہنچا اور رائٹلی سو اس کا جواب آنا چاہیے کہ کیوں ویو کیا گیا کولیکشن ہوئی تھی اگر جی آئی ڈی سی کی تو ماف کیا گیا تو کون سی کمپنی ہے کون سی ایسی انڈیویجول ہیں اور انہوں نے کتنے بلین روپیز پاکٹ کی ہیں اس کی وضاحت آنی ضروری ہے تو آج ہم پروگرام کے آغاز میں آپ کو ایک دو پہلے بیانات سنواتے ہیں پھر گفتو کا آغاز کریں گے پہلے احسین اقبال صاحب جو ہے اقتصادی صورتحال کے اوپر وہ کیا فرما رہے ہیں پہلے وہ سن لیں دکھائے گا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شارٹ فال ٹیکس کلیکشن کے اندر چھ سو عرب کا پوسٹ کیا ہے گروت ریٹ میں ہم کریش کر چکے ہیں پانچ اشاری آٹھ فیصد سے تقریباً دو سوا دو پہ آ چکے ہیں تو ایک سال میں پچاس فیصد بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہو چکی ہے جو چالیس روپے کی ڈیویویشن کی گئی ہے اس سے کئی ہزار عرب کا اضافی کرزوں کا بوجھ پاکستان پہ ڈل چکا ہے اور ہماری ایک سپورٹس میں کتنا اضافہ ہوا مائنس ون پرسنٹ پاکستانی معیشت کو اگر اس کے پاس بچانے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے تو برائے مہربانی وہ استیفہ دے